تمہاری آوازیں گریہ جب بلند ہو جاتی ہے سید سجاد باہر سے دوڑ کے آتے ہیں تمہارے پاس کوہنیوں کے بل بیٹھتے ہیں رونے کی آواز بلند ہوتی کہتے ہیں ذرا اور زور سے رو اور زور سے رو کہ تیرے رونے سے سجاد کو سکون مل رائے ہائے میرا غریب بابا جزاکم اللہ جزاکم اللہ فرمانے لگے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں پشت خیمہ پہ میں قبر بناوں گا اپنے اصغر کو دفن کروں گا پر نانی میرا اصغر دو بار قتل ہوگا نانی میرا اصغر دو بار قتل ہوگا ایک مقام آیا اپنا ماما اتارا زمین پہ بیٹھ گئے فرمانے لگے اللہ میں رشید ترابی مرہوم یہ جملہ کہتے تھے زمین پر بیٹھ کے فرماتے ہیں نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا جملہ حدیع کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا تم میں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا میرے لال یہ کون سا مقام ہے فرمایا نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے دائنے بھی قاسم ہوگا میرے بائیں بھی قاسم ہوگا میرے آگے بھی قاسم ہوگا میرے پیچھے بھی قاسم ہوگا اے بیٹا اے قاسم آنانی دکڑوں میں بڑھ چکا ہوگا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں خدا تمہیں ظلامت رکھے سارے منظر دکھائے خدا حافظ کیا مدینہ سے حسین چلے حسین کربلہ آگئے حسین کربلہ آگئے آرام سے بیٹھ جاؤ تاکہ میں جو مسائب کے جملے پڑھنا جا رہا ہوں پڑھ سکوں مجھے نہیں معلوم آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حسین کو بچپن سے پیاس بہت لگتی تھی مجھے نہیں معلوم آپ نے کسی سے سنا کے نہیں میں نے اپنی نہیں آنکھوں سے پڑھا ہے بچپن سے پیاس بہت لگتی تھی کربلہ میں سب نے حسین سے کا مجھے پیاس لگی ہے پر حسین کسی سے نہیں کا مجھے پیاس لگی ہے کتنی پیاس لگتی تھی سن لو ذرا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے ایک دن زہرہ اپنے شوہر علی سے باتیں کر رہی ہیں خوش ہیں بات کرتے کرتے فرماتی ہیں علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں وقت ملے تو میری قبر پہ ضرور آنا اے علی میری قبر پہ یاسین ضرور پڑھنا بی بی کی شہادت کے بعد جب علی ایک دن فاطمہ کی قبر پہ یاسین پڑھ رہے تھے قبر سے آواز آئی علی جلدی کھڑے ہو جاؤ علی جلدی گھر واپس جاؤ میرا حسین پیاسا ہے یہ جو یہاں کھڑے ہیں جو کنارے کھڑے ہیں جنہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی ہے پریشان نہ ہو تمہیں نہیں پتا تم کہاں کھڑے ہو تم نہیں جانتے یہ کتنا مقدس مقام ہے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اگر کربلا جاؤ گے تمہیں ایک منظر دکھائی دے گا تمہارا زمانے کا امام گھٹنوں کے بل چلتا ہوا دکھائی دے گا حسین کو کربلا میں سب سے زیادہ پیاس لگتی تھی سب سے زیادہ پر حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی حسین کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سکینہ تھا میں قبول کرتا ہوں آج میں کل بھی رشید جو بھی ہوں میری شہزادی جناب سکینہ کی عطا ہے میں اپنی بی بی پہ گھمنٹ کرتا ہوں مجھے یقین ہے اگر کسی دعا کی شروعات میں سکینہ کے نام سے سکینہ کے واسطے سے کی جائے وہ دعا خدا کبھی رد نہیں کرتا کیونکہ یہ سب سے چھوٹی زیدانی ہے اپنی ماں و بینوں سے معافی چاہتا ہوں مجھے پڑھنے کی اجازت دینا شہزادی کے مسائب پڑھ رہا ہوں حسین کی گود میں جب سکینہ آئی حسین کی گود میں جب سکینہ آئی آنکھوں سے آنسو جاری تھے زینب نے سوال کیا بھائیہ جب خدا کسی سے خوش ہوتا ہے تو یا اسے کوئی آسمانی تحفہ دیتا ہے یا بیٹھی عطا کرتا ہے فرمانے لگے میں اس بیٹھی کو دیکھ کر نہیں رو رہا بلکہ میں اس کی مظلومیت کو دیکھ کر رو رہا ہوں زینب سوال کر دیئے بھائیہ وہ کیا فرمانے لگے اس کے دن کم ہوں گے سفر کی تکلیفیں زیادہ ہوں گی اس کی عمر کم ہوگی مسیبتیں زیادہ ہوں گی مجھے کربلا کی تاریخ میں الحمدللہ دو تین دن آپ کو اور علماء کو سنا ہے دو دن آپ سن چکے ہو میں کئی زبانوں میں مجلی سے پڑھتا ہوں کئی زبانوں کی کتابیں پڑھتا ہوں مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ سکینہ کو جی بھر کے پانی کب ملا مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا سید سجاد نے مدینہ میں کسی کو وضو کرتے دیکھا کہ وہ پانی بہت زائع کر رہا ہے رونے لگے فرمایا پانی نہ زائع کر مولا رونا اگر غلطی ہے تو بتا دے دوبارہ نہیں کروں گا تری قسم کھاتا ہوں فرمانے لگے تو نے اتنا پانی بہا دیا جتنا میری سکینہ کو غسل کے لیے نصیب نہ دا جزاکم اللہ آپ کو بتا ہے بچے دو حالتوں میں ڈرتے ہیں بچے دو حالتوں میں ڈرتے ہیں ایک واقعے کو دیکھ کے ڈرتے ہیں دوسرا واقعے کو سوچ کے ڈرتے ہیں جب جب واقعے کا خیال آتا ہے ڈرتے ہیں میرے ایک دوست نے میرے ایک ایرانی خطیب نے یہ جملہ پڑھا میں نے کتاب میں نہیں دیکھا پر جملہ بہت اچھا لگا اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سکینہ کی حالت یہ تھی کہ بار بار ہاتھ اٹھ کے کانوں تک آ جاتے تھے اس لیے کہ سکینہ کو خیال آتا تھا پھر کئی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے پھر کئی کوئی زخمی کا نہ چھوئے جزاکم اللہ جزاکم اللہ اندیرے میں بچے زیادہ گھبراتے ہیں میری مائیں بیٹھی ہیں آپ تو جانتی ہیں اپنے نونحالوں کو سینے سے لگا کے سلاتی ہو مجھے انصاف سے بتانا سکینہ سوئے تو کیسے سوئے جزاکم اللہ بھائی سید سجاد کی گود میں سر رکھ کے پوچھتی ہیں بھائیہ میں امام کی پوٹی ہاں میری بہن بھائیہ میں امام کی بیٹی ہاں میری بہن بھائیہ میرا بھائیہ امام ہاں میری بہن بھائیہ میں امام کی پوپی ہاں میری بہن بھائیہ یہ بتا مجھے وطن جانا نصیب ہوگا کہ نصیب نہیں ہوگا سکینہ کی بات سنی سجاد خاموش ہو گئے آپ جانتے ہیں نا سجاد کیوں خاموش ہوئے پر حسین کی بیٹی تھی سمجھ گئی کہتی بھئیہ اب نہیں پوچھوں گی کہ مدینہ جانا نصیب ہوگا یا نہیں نصیب بھئیہ یہ بتا بھئیہ یہ بتا پیاسوں پر پیاس کا اثر کیسا ہوتا ہے فرمایا پیاس جب بڑھتی ہے ہونٹ سوکتے ہیں بولا جب اس سے زیادہ بڑھ جائے چہرہ سوکتا ہے بھئیہ جب اس سے زیادہ بڑھ جائے اے میری بین جب اس سے زیادہ بڑھ جائے جسم سوکتا ہے وہ جب اس سے زیادہ بڑھ جائے بین ہٹیاں گوشت الگ الگ ہو جاتے ہیں سکینہ نے گھانٹ اٹھایا سکینہ نے خانٹ اٹھایا فرمانے نے کہ بھئیہ میرے گوشت میری ہٹیوں سے الگ ہو رہے ہیں بھئیہ بتا پیاس جب اس سے زیادہ بڑھ جائے فرمایا ہٹیاں تیڑی ہوتی ہیں بھئیہ جب اس سے زیادہ بڑھ جائے پیاس ہٹیوں میں آ جاتی ہے فرمانے لگے بھئیہ بھئیہ تو مجھے غسل دینا بھئیہ تو مجھے دفنانا بھئیہ تو مجھے قبر میں اتارنا پر قبر میں پہلے خود اتر جانا زمین کو چھوکے دیکھنا بھئیہ مجھے نرم زمین پہ دفنانا پیاس ہٹیوں میں اتر چکی ہے ہائے سکینہ وہ مجھے دیکھو مسائب کا آخری جملہ پڑھنے جاؤں مسائب کا آخری جملہ بابا کو یاد کیا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے مجھے وضاحت نہیں کرنی بابا کو یاد کیا بھائی نے سر منگوایا بھائی نے سر منگوایا بیٹی کی گود میں سر آ گیا اپنے باب کے پیشانی سے خاک کو صاف کیا ظلفو پہ ہاتھ پھیرا فرمایا بھائیہ سیدے سجاد ذرا تھوڑی دیر کے لیے سمحال حسین نے بابا کا سر لیا سکینہ زمین پہ لیٹ گئی فرمانے لے گی بھائیہ اس سر کو میرے سینے پہ رکھ دے سکینہ کیا کرے گی بھائیہ رکھ دے حسین کا سر سکینہ کے سینے پہ آیا ظلفو پہ ننے ننے ہاتھ رکھ کے فرمانے لے گیہ بابا تو زندہ تھا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی بابا آخری بار میرے سینے پہ سو جا اے بابا سکینہ سے جیہ نہیں جاتا جزاکم اللہ آلِ محمد کا پہلا جنازہ آلِ محمد کے گھر کی پہلی میت ہے سکینہ کو سکینہ کو غسالہ کے ساتھ ساتھ تین ماں انہیں غسل دیا پوپی بھی کھڑی زینب بھی ماں امہ لیلہ بھی